اسلامباب میں نا ڈاکٹر سرار کے گرویوز کے بار مغرب پڑھتے ہیں کہ نا دو تین میں نا ڈرائنٹس پٹھ رہے ہیں سیمپل لیتے ہیں ہم میں سیکالوجی کے ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہوں کہ لڑکوں کے اندر نا اسلامباب لاہور میں بھی ڈاکٹر سرار ہائے والیوم کے اوپر فین ہو گئے ہیں اور لڑکیاں ڈاکٹر سرار سے بہت گبراتی ہیں ادھر مجھے نہیں کراچی کے پتہ اور تاریخ جمیل صاحب کے لڑکیاں اور ایک دور سکولر ہو رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں پتہ نہیں تاریخ مسعوب صاحب تاریخ مسعوب صاحب کراچی میں میں تو تاریخ مسعوب صاحب کے شہر میں ہوں تو یہ پہل دفع ہوگا ہے کیونکہ میرے پاس انجنیر محمد علی مریض صاحب کا شہر ہے نہیں مریض دونوں ہی پسند ہیں اللہ کی بندی ہیں دونوں جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ اس سے ضروری کوئی نہیں ہے میں حیران ہوں آپ قائد عظم کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مزار پہ جاتے ہیں مزار پہ قائد عظم کے احسان کے تلے دبے میں ہم جس کو قرآن پاک علی فی نہیں آتا تھا مگر انجنیر محمد علی مریض صاحب نہیں وہ کافر ہے سوچیں ذرا وہ قرآن سکھا رہا ہے اس کو زیرو سے ملٹیپلایا کریں گے تو پھر ہم قائد عظموں کیوں نہیں کرتے رام اقبال لکھوں نہیں کرتے لیاکت علی خان لکھوں نہیں کرتے ان کو بھی زیرو سے ملٹیپلایا کریں یہ کسی اور طریقے سے پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اس پروپاگینڈا سے باہر ہیں یہ لا شعوری پن ہوتا ہے یہ کم ضروری ہوتی ہے ہمارے کہ ایک مندہ دین کی باتیں بھی کر رہا ہوں نہیں تیری وہ ہی گلتی کی وجہ سے میں نہیں چھوڑوں گا سمجھے جو اللہ کی بات بتا رہا ہے ریفرنس دیکھیں ٹھیک بات کر رہا ہے کسی اور کیٹھے گئی میں اطراز ضرور کریں جب آپ بات کر رہے ہو انہی سے بات کر رہے ہو کھلے اطراز کریں اختلاف ہی تو خوبطورتی انسانوں کی آپس کی یہ سوال کے بعد جا رہا ہے میں یہ بات پوری کر لوں وہاں تک محمد علی مرزا کے میں جہان کے کراچی میں آکر نام لی ہے تاکہ آپ کو پتا میں بہتا ہے کہ آپ جمعاں تاریخ مسعود فرنس آپ کو اچھوڑ کر رہا ہے میں اچھوڑ کر رہا ہے میں نے ان کو پورے اجازتوں نے سنا ان کو بھی دوسروں کے میرا کیوری لیول پر ریسرچ کرتا ہوں مگر ہیومر ٹپکتا ہے ان کی آنکھوں سے وہ نہیں ہوتے جو شوگلی بندے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو بہتر پتا ہوگا گرامر ٹیم سے ہاں دیکھیں وہ لوکل گرامر میں بات کرتے ہیں اور انجینئر صاحب بھی لوکل پنجابی گرامر میں بات کرتے ہیں ایک خاص طبقہ ہے جو کبھی بھی محمد علی مرزا کو نہیں سنے گا وہ اس لیے نہیں کہ تاریخ مسئول صاحب کا فین ہے وہ اس گرامر کو نہیں سمجھتا کہ جس گرامر میں ہیومر کریئٹ کیا جا رہا ہے یا سیریس نیکس کریئٹ کیا جا رہا ہے انجینئر صاحب کی طرف سے یا پھر ایون تاریخ مسئول صاحب کی طرف ٹھیک ہے اس کو غامدی صاحب بھی گرامر سمجھ آتی ہے سمجھ رہے ہیں ایسے بھمے تنی ہیں نہیں ہمیں نہ اصل میں ہمیں نہ نیگیٹیوٹی کلائی گئی ہے ٹھیک ہے میرے جتنے اختلافات غامدی صاحب کی فلسفیس نے شاید پاکستان میں ہسٹی میں نہ کیوں بچہ پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کہ اتنے اختلافات جو میں ہیں جتنا اختلافات مگر غامدی صاحب اور ٹام کروز کون چاہیے کہ یہ غلط ہے آپ کو ٹام کروز ہی چاہیے ہوگا سوچیں زہینہ ایک بندہ جتنا مرضی دیکھیں ایک مسلمان دوست اور ایک غیر مسلم دوست یاد رکھے گا میرے اپنے بالی صاحب نے میرے مجھے مجھے کیونکہ میں امریکہ میں پہلا بڑھا ہوں تو انہوں نے کہا تھا مسلمان دوست جو کچھ مرضی ہو جائے گا وہ کفر نہیں سکھائے گا اور غیر مسلم جتنا مرضی قریب ہوگا وہ تجھ اسلام نہیں سکھائے گا یہ یاد رکھی بس اس کی کیپیبلیٹی نہیں ہے بچارے کی جتنا مرضی تیرا جگر ہو جائے یہاں پہ بھی جگر ہی بولتے ہیں جگر ہو جائے وہ تجھے دین نہیں سکھا سکتا اور مسلمان جتوں کچھ مرضی ہو جائے تجھے اس لائن نہیں کراس وہی لائن نہیں کراس کرنے گا جہاں پہ اتا قلعہ کا خبر ہے کہ اللہ اتا لگتا ہے یہاں پہ نہیں نہیں یہاں پہ یہ والا کام نہیں کرنا یہ ہے مسلمان اور غیر مسلم میں فر اور ہم نے مسلمان فارغ کرتی ہیں سارے محمد علی مرزا فارغ دیروں کافر کمرہ کیا اگلی ویڈیو لگاؤ اگلی ویڈیو اگلی شارو خان کی محمد علی مرزا شارو خان سے پورا ہو گیا چلیں شارو خان تو پھر مسلمان ہے چلیں میں آپ کے دین میں آیا ہوگا کہ وہ مسلمان ہے سارے کوئی نک ہے جتنی کروشن کی یس نہیں وہ الگ آنا بڑا کشافز کا زوم کیا زوم کی بولتے ہیں زوم پہ ویڈیو کر کے زوم ہو گیا زوم فلم دیکھ لیں گے مگر محمد علی مرزا کافر ہے یہ تو ہمارے کمزرفی تاثب ہے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کے خلاف دین بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے خلاف تو بھیجا میں کہ بھئی یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کو جج کرو کہ یہ جنتی ہے تو اس کی ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں کو آپ اکٹھا دیکھیں گے انشاءاللہ داری مسلم صاحب اور محمد علی مرزا کو تو پندرہ منٹ کی چپ کلش سی ہوگی اس کے بعد گلے مل رہے ہوں گے اور کہہ کے چل رہے ہوں گے کہاں ہے آپ 99.9% ہر چیز میں تو ایک جیسی ہے نا قرآن کو ماننے والے اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے سارے ایک کھا مسئلہ ہے بیچ کے خلافات خیر ہے میرے سے بڑا کوئی فین نہیں ہے اشرف علی ثانوی صاحب کا اور میں پھر بھی ملزا صاحب کی بات کر رہا ہوں جس کے خلاف سب سے بڑی وائرل ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں اشرف علی ثانوی صاحب کے فلسفے کو جس طریقے سے پڑھ چکا ہوں یورپ کا کوئی فلسفر نہیں پہنچ سکا بانتا ہے ٹھیک ہے مگر ان کے خلاف فتو ہے وہ چشتی رسول اللہ نہیں وہ دوسرے ہیں وہ دوسرے ہیں اشرف علی رسول اللہ کی کتاب میں کہیں لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہے وہ غلطی ہوگی مان لیتا ہوں انسان ہے وہ نبی تو نہیں ہے مگر باقی کی چودہ سو کتابیں جلیٹ کر دوں جس میں واقعی اللہ اور رسول کی پرابر فلسفے کو بیان کیا گیا ہے میں اتنا کم ظرف ہوں کہ غلطیاں پکڑتا ہوں لوگوں کیتا کہ ملٹی پلائب ہندرڈ کر کے زیرو کر دوں اس کو ٹھیک ہے ایسے نہیں کریں گے آپ لوگ ہر بندے سے خیر لیں گے ورنہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا you will lose وہ جیسے جہاں پہ ایسی رہیں گے آپ جو بندہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹرنل ویجن دیکھتا ہیں لوگوں کو وہ خود ہی غم زدہ رہتا ہے ڈپریشن میں رہتا ہے نیگٹیف رہتا ہے اور آپ کو ہی پتا ہے آپ نے گھر میں آپ تو خواتین ہیں ساس بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے بہو ساس کی اور ساس بہو کی یہ گلتی نہ ہوتی ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر چاہی نہیں روٹی گول نہیں بنا سکی آپ کو دیکھ کے بلکے یہ بات کرنے کی پہلے دن کی ون پرسنٹ ججمنٹ پچاس پچاس سال چلتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی لئے چاچے اور پپھو اور دادیاں ملن ہو جاتی ہے اسی لئے مامو اور خالائیں ہیرو ہیں اجاج نہیں کرتے تھے اپنی بہن کو تو نہیں جج کرتے ہم گلتی گلتی معاف کر دیتے ٹھیک ہے اس پرابلم میرے اوپر لگے گی تو بہت بہت بڑا رقصان ہو جائے گا میں اس لئے شروع میں یہ سوال کو بہت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو بھی میں نام ریفرنس کے طور پر کوٹ کروں گا تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں کھا اس نے اس کا ریفرنس کر دیتی یہ والا رب بندہ تو میری لسی فارغ ہے ٹھیک ہے میں بہت ریفرنس دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دور کے اندر یہ اتنی کاوشیں کرنے والے مجاہد بیٹھے میں ہیں اور لوگوں کو کس کس راستے پر لے کر کراچی میں مجھے نہیں پتا لاہور میں اسلامباد میں محدودی صاحبہ کوٹ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے محدودی مردود تُو نے محدودی مردود کوٹ کیا ہے یہ بتاو یہ آپ نے سارا کچھ تھی کھی ہے یہ محدودی صاحب وہ کیوں کوٹ کر رہے کہ وہ غلطی ہوگی میرے سے محدودی صاحب نے ایسا کیا لکھ دیا جو وہ غلط ہے انہوں نے فلان کتاب میں فلان چیز جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی غلطی کی تھی تو جو یہ والی بات تھی یہ بھی غلط ہے نہیں نہیں اس کو تو ہم مانیں گی نہیں کیونکہ فلان کتاب میں ایک غلطی تھی اس لئے آپ کی باقی ساری باتیں بھی جائے اس چپ گندے صاحب ہیں چھوٹے چھوٹے بونے رہ جائیں گے دنیا میں دو ہی کام کر سکتے ہیں یا آپ تخریب کر سکتے ہیں یا آپ ترکیب کر سکتے ہیں دونے ایک کٹھی نہیں کر سکتے آپ ایک دل میں اللہ نے یا آپ محبت ڈالنیا ہے نفرت ایک دل 50-50 نہیں ہوتا ٹوٹی فروٹی نہیں ہے در یا اللہ گے محبت ڈالیں گے یا نفرت ڈالیں گے یا ایسی نفرت آئی گے یا تیارے گے یہ ڈسین آپ نے لینا ہے اپنے بچوں کے لیے ایدھر دیئر گوئن تو لاؤف دا پیپل آف اللہ اور دیئر گوئن تو ہیٹ دا پیپل آف اللہ یہ نہیں ہو ستا یہ والا چوز کر لے یہ والا چوز کر لے ایسا نہیں ہوگا کبھی تیک ہے اسپیشلی بچہ تو برملاد تھپڑ کی طرح سوال کرتا ہے ماں باپ سے کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہے کیوں کا انصر ہاتا نہیں ہمیں